پاکستان سٹوک ایکسچینج میں مصبت رجحان اور ہنڈرڈ انڈیکس کا کاروبار کے اختتام پر چار سو ننوے پوائنٹس اضافے سے بانوے ہزار پانسو بیس پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا جبکہ انٹر بینک میں ڈالر چھ پیسے مہنگا ہو گیا کراچی سری مہدی کی ریپورٹ پاکستان سٹوک ایکسچینج میں جمعیرات کے روز مضبط رجان رہا ٹریڈنگ کے دوران ہنڈر انڈیکس پانسو نو پوائنٹس کے بینڈ میں رہا انڈیکس بانوے ہزار چھ سو چرانوے پوائنٹس کی بلند سطح تک بھی گیا مارکٹ میں مجموعی طور پر سرسٹ کروڑ ستاسی لاکھ حصیص کے سودے چوبیس ارب بیاسی کروڑ روپے میں تیہ ہوئے مارکٹ کی مالیہ ساٹھ ارب روپے بڑھ کر گیارہ ہزار آٹھ سو چھتہ ارب روپے رہی مہرین کے مطابق شرح سوت میں کمی پر سرمایہ کار سرگرم رہے جبکہ عالمی مارکٹ میں خام تیل اور سونی کی قیمت میں کمی کا بھی مارکٹ پر مضبط اثر ہوا جبکہ سٹریڈ بینک کے مطابق انٹر بینک تباطلے میں ڈالر چھے پیسے مہنگا ہو کر دو سو ستتر اشاریہ چورانوے روپے کا ہو گیا جبکہ عالمی اور ملکی صرافہ مارکٹ میں سونی کی قیمت میں نمائک کمی ہوئی عالمی مارکٹ میں فی اون سونہ پینسٹھ ڈالر کمی سے چھبیس سو باسٹھ ڈالر کا ہو گیا ملکی صرافہ مارکٹوں میں فی تولہ سونہ چون سو روپے کمی سے دو لاکھ چھتر ہزار آٹھ سو روپے اور دس گرام سونہ چار ہزار چھتیس روپے کمی سے دو لاکھ سینتیس ہزار تین سو گیارہ روپے کا ہو گیا